بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلمو علی رسول کریم اما بعد معزد ناظرین و سامعین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائٹی اور جامعی انواریہ کے زیر احتمام تصوف کی اہم کتاب حشت بحشت کا سلسلہ واردر سجاری ہے اور اس میں کتاب افزل الفوائد کا بیان چل رہا ہے جو حضرت خاجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں ہفتے کے روز یعنی سنیچر کے دن ماہ جمادیو الاخر کو جمادیو الاخر کے مہینے کے وقت جو ہے اس مہینے میں جو ہے پائی بوسی کی دولت نصیب ہوئی اولیاء کی بزرگی کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ ذکر الاولیاء منزل الراحہ تھی یعنی اولیاء کا ذکر کرنے سے راحت نازل ہوتی ہے پھر فرمایا کہ میں نے شیخ نجم الدین صغرہ رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر الاولیاء عبادت یعنی اولیاء کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور جو ذکر کرتا ہے اس کے نام عامال میں عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے جو ذکر کرتا ہے اولیاء اللہ کو یاد کرتا ہے اولیاء اللہ کا تذکرہ کرتا ہے اس کے نام عامال میں عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے بعد از آن فرمایا اس کے بعد کہا کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ اقل مند کون ہے فرمایا جو نیک اور بد میں تمیز کر سکے جو نیک اور بد میں تمیز کر سکے یعنی اچھے اور برے میں فرق کر سکے اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو چوپائے بھی نیک اور بد میں تمیز کر سکتے ہیں جو جانور ہے چار پیر والے جانور وہ بھی اچھے اور برے میں فرق کر سکتے ہیں یعنی جو انہیں مارتا ہے یا کھلاتا ہے یا کھلاتا پلاتا ہے اس میں تمیز کر سکتے ہیں تو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ پھر آپ کی رائے میں اقل مند کی کیا پہچان ہے فرمایا جو دو نیکیوں میں سے ایک اچھی نیکی اختیار کرے اور دو بدیوں میں سے بری سے بچے جو دو نیکیوں میں سے ایک اچھی نیکی اختیار کرے اور دو بدیوں میں سے بری سے بچے یعنی دونوں میں زیادہ بری ہے اس سے بچ جائے مقام خاجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ اور رحمت اللہ علیہ کو ذکر کر رہے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ پھر خاجہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی باچے چلی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا تھا تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ارد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب کا خرقہ کس کو دیا جائے یعنی آپ کا مبارک خرقہ کس کو دیا جائے فرمایا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو بعد از آن اس کے بعد جب امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو کوفے میں ممبر پر خطبہ پڑا اور پھر پوچھا کہ اہل مسجد تم میں سے کوئی کرنکہ رہنے والا ہے تم میں سے کوئی کرنکہ رہنے والا ہے ارد کی ہے فرمایا کہ میرے پاس بھیج دو جب کرنی لوگ یعنی وہاں کے کرنکے رہنے والے لوگ جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی بابت پوچھا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اسے ہم نہیں جانتے امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پتہ بتایا ہے ان کی بات خلاف نہیں ہوتی حضور علیہ السلام کی بات غلط نہیں ہو سکتی پھر ان میں سے ایک نے ارد کی کہ وہ اس سے تو حقیر ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے یعنی ان کا مقام اتنا اچھا نہیں ہے جیسا آپ بتلا رہے ہیں وہ تو دیوانہ اور احمد ہے وہ تو جو ہے بے وقوف نظر آتا ہے خلقت سے دور ہی رہتا ہے لوگوں سے جو ہے الگ رہتا ہے اور آبادی میں نہیں آتا اور نہ کسی سے مل بیٹھتا ہے یعنی لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھتا نہیں اور جو کچھ لوگ کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتا اور غم اور خوشی سے غم اور خوشی اسے کچھ بھی نہیں جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہستا ہے اور جب لوگ ہستے ہیں تو وہ روتا ہے امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں تو ارز کی کہ وادی عرفہ میں اوٹ چرایا کرتا ہے عرفہ کی جو وادی ہے اس میں جو ہے وہ اوٹ چرایا کرتا ہے پھر امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وادی میں گئے اور اسے نماز میں مشغول دیکھا نماز میں مشغول دیکھا تو حق تعالی نے فرشتے مقرر کر رکھے تھے اللہ تعالی نے فرشتوں کو تیکر رکھا تھا جو اس کے اونٹوں کی رکھوالی کیا کرتے تھے وہ نماز میں مشغول ہے اور فرشتے جو ہے ان کے اونٹوں کی نگرانی کر رہے ہیں تو جب اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے آدمیوں کی آہڑ سنی لوگوں کے آنے کی کچھ آہڑ سنی تو نماز کو تاکہ نماز کو مختصر کر دیا پھر عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا تو جواب دیا پھر امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ پوچھا کہا حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے نام پوچھا تو کہا کہ عبداللہ فرمایا ہم بھی عبداللہ یعنی اللہ کے بندے ہیں خاص نام بتاؤ کہا اویس فرمایا ہاتھ دکھاؤ دکھایا تو وہی نشان موجود تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پھر امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اویس رسول خدا نے سلام بھیجا ہے اللہ کے پیغمبر نے جو ہے تم کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا کہ میری امتوں کے لئے دعا کرنا تو ارد کی یا عمر آپ اچھی طرح دعا کر سکتے ہیں وہ ایسے کرنی کہنے لگے اے عمر آپ اچھی طرح دعا کر سکتے ہیں کہ دنیا میں بھی دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں فرمایا میں بھی یہی کام کرتا ہوں لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی تھی کہ دعا آپ سے کرنے کے لئے کہے ارد کی یا عمر ذرا پہاڑ میں اور جستجو کر لو اور ڈھون لو شاید کوئی اور اویس تو نہ ہو یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اور اویس ہو آپ مجھے پکڑ رہے ہو فرمایا نہیں آپ ہی کا پتہ بتلایا آپ ہی کا پتہ بتلایا تھا کہا تو پہلے کہا تو پہلے مجھے خرقا دو اویس کرنی نے کہا کہ پہلے مجھے خرقا دو تاکہ میں امتوں کے لئے دعا کرلوں امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خرقا دیا و لباس دے دیا اور فرمایا کہ پہن کر دعا کرو اور خرقا لے کر کہا کہ صبر کرو مجھے ذرا کام ہے پھر دور جا کر وہ خرقا رکھ دیا وہ پیرہن مبارک رکھ دیا اور اللہ تعالی سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا کی تو آواز آئی کہ اے اویس خرقا پہن لے ارد کی حضرت اویس کرنی کہنے لگے جب تک ساری امت نہ بخشی جائے گی میں نہیں پہنوں گا کیونکہ پیغمبر خدا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر اور حضرت مرتضہ رضی اللہ عنہما نے اپنا کام کیا ہے اب میرا کام باقی رہ گیا ہے ان لوگوں نے تو جو ہے اپنا کام کر لیا اور اب میرا کام باقی رہ گیا آواز آئی کہ اتنے ہزار امت تیرے خاطر بخشی امت کے اتنے ہزار لوگ تیرے خاطر بخش دیئے پہن لے اب پیرہن وہ جو خرقا ہے وہ پہن لے ارد کی جب تک ساری امت نہ بخشی جائے گی میں نہیں پہنوں گا اتنے میں مرتضہ علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آ پہنچے وہ ایسے کرنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر آپ نہ آتے تو میں یہ خرقا نہ پہنتا جب تک کہ ساری امت نہ بخشوا لیتا یعنی وہ دور چلے گئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے تو کہا کہ اگر آپ نہ آتے تو میں یہ خرقا نہ پہنتا جب تک کہ ساری امت نہ بخشوا لیتا یعنی جب تک ساری امت کی بخشت نہ ہوتی میں یہ خرقہ نہیں پہنتا بعد از آن اس کے بعد خاجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی حکایت ہے جو جہاں جاتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا اور جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان کا نشان کوئی نہیں بتلاتا پھر فرمایا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اویس کو اونٹ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اویس کو جو ہے اونٹ کی پشم کی گودڑی پہنے ہوئے سر اور پاہوں سے ننگا دیکھا تو غالباں اوٹ کی جو کھال ہو تو اس کے جو ہے بنی ہوئی گودڑی سے جو ہے وہ گودڑی پہنے ہوئے سر اور پاہوں سے ننگے دیکھا یعنی سر پر بھی کچھ نہیں پیروں میں چپل نہیں تو دیکھا کہ اس گودڑی میں اٹھارہ ہزار عالم موجود تھے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ کوئی مجھ سے یہ خلافت لے لے اور مجھے رہائی دے مجھے چھٹکارہ دے دے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ یہ غافلوں کا قول ہے یہاں خود فروشی نہیں اس کو پھیک دے یہ جو لوگ گفلت میں ہوتے ہیں ان کی باتیں ہیں یہاں جو ہے خود کا سودانہ کرو اس کو پھیک دو جو چاہے گا لے لے گا خرید و فروخت کا کیا تعلق پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت روئے اور خلافت چھوڑنی چاہیے صحابہ نے جمع ہو کر عرض کی کہ جو چیز صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قبول فرمائی ہے اسے نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ایک روز کا عدل ایک دن کا انصاف ساٹھ سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے بعد از آن اس کے بعد خاجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عویس قرنی رحمت اللہ عنہ کا مقام امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے مرتبے سے عالی اور عمدہ ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عویس قرنی کا مقام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مرتبے سے اچھا ہے ایسا ہرگز نہیں دیگر عویس قرنی میں یہ خاصیت تھی کہ آپ کا دل کسی چیز کو نہ چاہتا تھا اس کے علاوہ جو ہے حضرت عویس قرنی میں یہ خاص بات تھی کہ آپ کا دل کسی کو نہ چاہتا تھا کسی چیز کو نہ چاہتا تھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑیہ کے گھر جا کر اس سے ہی التجا کرتے تھے درخواست کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنا تو بس یہ کہ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو ہے جا کر التجا کی تو اس سے جو ہے ویس قرنی کا مقام حضرت عمر سے اوچا نہیں ہو گیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑیہ سے دعا کی درخواست کرتے تھے تو بڑیہ کا مقام حضور علیہ وسلم کے مقام سے اوچا نہ ہوا حضور علیہ وسلم کا مقام اللہ کے بعد سب سے اوچا ہی ہے تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی کے لئے اگر کوئی دعا کی درخواست کرتا ہے تو درخواست کرنے والے کا مقام کم نہیں ہوتا اور جس سے درخواست کی جا رہی ہے اس کا مقام جو ہے درخواست کرنے والے کے مقابل میں بلند نہیں ہوتا یہ بات اس سے واضح ہو گئی پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا اوئے سے کرنی اے اوئے سے کرنی آپ جو ہے آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیوں نہ ہوئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں کیوں نہ آئے اور شرف زیارت سے کیوں مشرف نہ ہوئے یہ ملاقات کے اور زیارت کے شرف سے جو ہے مالا مال کیوں نہ ہوئے تو اوئے سے کرنین احمد اللہ علیہ نے پوچھا کیا آپ نے آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے حضور'd علیہ السلام سے ملاقات کی ہے تو فرمایا ہاں پوچھا کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو دیکھا ہے حضور'd علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو دیکھا ہے آیا عبرو کوشادہ اب یہ بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کے عبرو کوشادہ تھے یا ملے ہوئے تھے حضور علیہ السلام کے پیشانی مبارک اور آنکھوں کے اوپر پیشانی مبارک سے نیچے اور آنکھوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں تو کیا وہ جو ہے عبرو مبارک جو ہے حضور علیہ السلام کے جو ملے ہوئے تھے یا کشادہ تھے جدہ جدہ تھے دونوں میں سے کوئی اس کا جواب نہ دے سکا پھر پوچھا کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں فرمایا ہاں فرمایا اگر تم دوست صادق ہوتے سچے دوست ہوتے تو جس روز آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو کیوں نہ آپ نے موافقت میں توڑ دالے یعنی حضور علیہ السلام کے جیسا کرنے میں اور حضور علیہ السلام کے پیروی میں آپ نے اپنے دات کیوں نہ توڑ دالے کیونکہ دوستی اور موافقت کی شرط یہی ہے دوستی اور اور موافقت کی یعنی ایک جیسا ہونے کی شرط یہی ہے یہ کہہ کر اپنا مو دکھایا جس کے سارے دات ٹوٹے ہوئے تھے پھر فرمایا کہ گو میں نے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہیں کی یعنی اگرچہ میں نے حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں کی لیکن یہ دینی موافقت کی وجہ سے ہے مذہبی ہمخیالی کی وجہ سے ہے پھر دونوں صاحبوں کو معلوم ہوا دونوں حضور علیہ السلام کی دونوں صحابیوں کو معلوم ہوا کہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا منصب بلند ہے کہ انہوں نے بندے کے موافقت کی ہے بندے کے حضور علیہ السلام کی پیروی کی ہے اور بعد از آن اس کے بعد امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا اویس رحمت اللہ علیہ اے اویس آپ میرے حق میں دعا کرے فرمایا میں نماز کے وقت دعا کروں گا اگر آپ دنیا سے ایمان سلامت لے گئے تو سمجھنا کہ میری دعا کارگر ہوئی ہے میری دعا اثر کر گئی ہے ورنہ میری دعا ضائع ہو گئی پھر خاجہ صاحب نے فرمایا کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ کو کئی سال کسی نے ہستے نہ دیکھا لیکن جب انتقال کا وقت قریب آ گیا تو مسکرائے حاضرین نے جو لوگ موجود تھے انہوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابلیس لعین میرے سامنے کھڑا ہے شیطان مردود میرے سامنے کھڑا ہے اور کفے افسوس ملتا ہے یعنی وہ افسوس کر رہا ہے میں نے پوچھا کہ کیوں افسوس کرتے ہو شیطان سے میں نے پوچھا کہ افسوس کیوں کرتے ہو تو کہا آپ بڑی اچھی طرح میرے ہاتھوں سے ایمان بچاتے چلے آئے ہو میں ایمان کی سلامتی کی خوشی میں مسکرائی ہوں کہ الحمدللہ اس سے ایمان تو بچا کر لے چلا ہوں پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا اس موقع کی مناسبت سے یہ کہا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے خاجہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں آ کر ارض کی کہ مجھے کچھ نصیحت کرو خاجہ صاحب نے پوچھا کہ آپ خدا کو پہچانتے ہیں فرمایا پہچانتا ہوں تو خاجہ صاحب نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو تو آپ کے حق میں یہی بہتر ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو تو آپ کے حق میں یہی بہتر ہے بعد از آن اس کے بعد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کچھ دینا چاہا مگر خاجہ صاحب نے جیب میں سے کچھ روپے نکال کر فرمایا کہ میں یہ میں نے اونٹ چرا کر یہ میں نے اونٹ جو ہے چرا کر جمع کیے یہاں پر یہ لفظ میں صحب ہوا ہم سے کہ خاجہ صاحب نے جیب میں سے کچھ روپے نکال کر فرمایا کہ میں نے یہ اونٹ چرا کر جمع کیے ہیں اگر آپ اس بات کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ جتنے روپے آپ دیتے ہیں یہ کھا کر کسی اور کا محتاج نہ ہوں گا تو پھر میں آپ سے لے لیتا ہوں پھر خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خاجہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ ناراض نہ ہونا ناراض مت ہونا واپس جاؤ اور اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ کیونکہ قیامت کے نزدیک کیونکہ قیامت جو ہے نزدیک کے قریب ہے پھر قیامت کو ملاقات ہوگی قیامت میں ہماری ملاقات ہوگی جس کے بعد پھر کبھی جدائی نہ ہوگی اب میں قیامت کے لیے تیاری کر رہا ہوں پھر امیر المومنین حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما واپس چلے آئے پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ حرمز رحمت اللہ علیہ نے کوفہ پہنچ کر دریائے فرات کے کنارے خاجہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور صفات سے پہچان کر ان کی خوبیوں کو دیکھ کر جو ہے پہچان گئے اور ان کو سلام کیا تو خاجہ صاحب نے فرمایا حیہ کا حرمز بن برخیہ کہ اللہ تمہیں زندہ رکھے سلامت رکھے اے حرمز بن برخیہ یعنی ان کو دعا دی یعنی ان کو بھی جو ہے سلامتی کی دعا دے دی اے حرمز برخیہ کے بیٹے اللہ تعالی تجھے زندہ رکھے اور پوچھا کہ تو نے مجھے کس طرح پہچان لیا اور تجھے یہاں کون لائیا ہے تو حرمز نے پوچھا کہ آپ کو میرا اور میرے باپ کا نام یعنی آپ کو میرا اور میرے والد کا نام کس نے بتایا فرمایا اللہ تعالی نے جو علیم و خبیر ہے اس نے بتایا کہ جس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں میں نے تیری روح کو پہچان لیا تھا کیونکہ مومنوں کی روحیں آپس میں ایک دوسرے کی آشنا ہوتی ہے ایک دوسرے کو پہچان لیا کرتی ہے تو حرمز نے عرض کی کہ آپ رسولِ خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ روایت فرمائیں کچھ بیان فرمائیں فرمایا کہ ظاہر میں تو میں آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف نہیں ہوا ملاقات نہیں کی لیکن اوروں کی زبانی بہت سے اعصاف حمیدہ اور اقوال پسندیدہ سنے ہیں دوسرے لوگوں کی زبان سے میں نے کچھ اچھے اعصاف اور پسندیدہ اقوال جو ہے میں نے سنے ہیں تاکہ میں محدث ہو جاؤں چونکہ یعنی حدیث بیان کرنے والا میں بھی ہو جاؤں چونکہ میں اپنے شغل میں مشغول ہوں یا حدیث کو نقل کرنے والا میں بھی ہو جاؤں چونکہ میں اپنے ہی کام میں لگا ہوں اس لئے ان کی طرف اتنی توجہ نہیں کرتا پھر حرمز نے عرض کی کہ قرآن شریف کی کوئی آیت پڑھیے گا تاکہ بندہ سنے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر زار زار روئے بہت روئے اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ حق تعالی فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبین ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعین يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم اللہ انہو هو العزیز الرحیم میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لئے ہی پیدا کیا ہے اور ہم نے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے مابین ہیں جو کچھ ان کے درمیان ہیں صرف کھیل ہی نہیں بنایا بلکہ حق پر پیدا کیا ہے مگر ان میں سے بہت سے اس بات کو نہیں جانتے قیامت کا دن ان کا وعدہ ہے وہ ایک ایسا دن ہے جب نہ کوئی کسی کو مدد دے سکے گا بے شک اللہ تعالی غالب اور رحم کرنے والا ہے بعد ازاں اس کے بعد نعرہ مار کر اس طرح بے ہوش ہو کر گر پڑے ہم تو سمجھے کہ شاید اب تھنڈے ہو گئے یعنی ہو سکتا ہے ہم تو سمجھے کہ شاید اب انتقال کر گئے لیکن جب ہوش میں آئے تو پوچھا بیٹا کس واسطے آئے ہو کس لیے آئے ہو میں نے ارد کی کہ اس واسطے کے آپ سے محبت کروں اور مجھے آرام اور تسکین حاصل ہو مجھے آرام اور سکون حاصل ہو تو فرمایا کہ میں نے تو ایسا شخص کوئی نہیں دیکھا کہ جس نے خدا کو پہچان لیا ہو اور پھر اس کے غیر سے الفت کرے اللہ کو پہچان لیا ہو اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کرے ایسا کسی کو نہیں دیکھا اور اس کے غیر سے اسے تسلی یا اتمنان ہو اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس کو تسلی یا اتمنان ہو بعد از آن اس کے بعد حرمز نے یوں عرض کی اس طرح کہا کہ مجھے کوئی وسیعت فرمائے خواجہ ہوئے ایسے کرنی سے کہا کہ مجھے کوئی وسیعت فرمائے فرمایا کہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے موت کا خیال رکھو گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو بلکہ اسے بڑا ہی سمجھنا اگر تم گناہ کو چھوٹا خیال کروگے تو گویا تم اللہ تعالیٰ کو چھوٹا خیال کروگے اگر تم گناہ کو کم تر سمجھوگے تو سمجھ لو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کم تر سمجھ رہے ہو پھر حرمز نے پوچھا کہ میں کہاں مقام کروں کہاں رکوں فرمایا ملک شام میں ارد کی یہاں روزی کا کیا بندوبست ہوگا فرمایا کہ اے برخیہ کے بیٹے چونکہ آدم و حوہ اور نو اور ابراہیم اور داود اور محمد علیہ السلام انتقال فرما گئے ہیں یہ سارے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور ہم تم بھی یعنی تم اور میں بھی جو ہے آخیر میں جو ہے رخصت ہو جائیں گے آخر یعنی ہم بھی انتقال کر جائیں گے اس لئے میری وسیعت یہی ہے کہ صالح مردوں کے پاس نیک لوگوں کے پاس اللہ کی کتاب ہے موت سے ایک گھڑی بھی غافل نہ ہونا موت سے ایک گھڑی بھی جو ہے غافل نہ ہونا اور جب تو اپنی قوم کے پاس جائے تو اسے وعد و نصیحت کرنا اور خلق خدا کو نصیحت کرنا اور اس امت کی موافقت سے یعنی جس طرح امت کرتی ہے اسی طرح کرنا موافقت سے یعنی ان کے جیسا کرنے سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹنا تاکہ تُو بے دین نہ ہو جائے یعنی مسلمانوں کے طریقے سے مت ہٹنا اور اس کے سبب یعنی اگر تُو ہٹ جائے گا تو بے دین ہو جائے گا اور اس کے سبب دوزخ میں جائے گا تو یعنی تُو ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹانا تاکہ تُو بے دین ہو جائے بے دین نہ ہو جائے اور اس کے وجہ سے دوزخ میں نہ جائے پھر یہ دعا کر یہ دعا دے کر فرمایا کہ واپس چلے جاؤ اور میرے حق میں بھی دعا کرنا میں تیرے حق میں دعا کروں گا میں تیرے حق میں دعا کروں گا بعد از آن اس کے بعد خاجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ راحت الارواح ایک کتاب کا نام ہے اس میں میں نے لکھا دیکھا ہے کہ ربی حشام علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لئے گیا اس وقت آپ نے صبح کی نماز ادا کی تھی اور ورد و وظائف میں مشغول تھے آپ جو ہے اپنی تذبیع اور وظائف کے اندر لگے تھے تو میں نے دل سے کہا کہ صبر کر ذرا انہیں فارغ ہو لینے دے لیکن آپ ایک نماز کے وقت سے دوسری نماز کے وقت تک برابر یاد الہی میں مشغول رہے اللہ کی یاد میں لگے رہے حتیٰ کہ یہاں تک کہ تین دن گزر گئے اس عرصے میں تین دن کے اندر کچھ نہ کھایا تین دن کے اندر کچھ نہ کھایا اور نہ ہی سوئے چوتھی رات جو ہے آنکھ لگ گئی تو فوراں بیدار ہو کر فرمانے لگے کہ اللہ تعالی میں بہت سونے والی آنکھ اور بہت کھانے والے پیڑ سے تیری پناہ چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ میں بہت کھانے والے پیڑ سے اور بہت سونے والی آنکھ سے تیری حفاظت چاہتا ہوں میں نے اپنے دل میں کہا کہ بس میرے لئے اتنی ہی نصیحت کافی ہے میں واپس چلا آیا اور آپ کو تکلیف نہ دی بعد از آن اس کے بعد خاجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ عمر بھر کبھی نہیں سوئے آپ زندگی بھر کبھی نہیں سوئے کسی رات رکو کرتے اور کسی رات سجود کسی رات رکو کرتے کسی رات سجدہ کرتے شام سے صبح تک رکو یا سجود میں رہتے یا تو رکو میں رہتے یا سجدے میں رہتے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ شام سے صبح تک سجدے میں کس طرح بسر کرتے ہیں کس طرح گزارتے ہیں تو فرمایا سجدے میں تین بار سبحان ربی العالی پڑھتا ہوں میں بھی ایک بار ہی پڑھنے پاتا ہوں ایک بار ہی پڑھ پاتا ہوں کہ سورج نکلاتا ہے نیز فرمایا سات یہ بھی کہا کہ میں ایسا اس واسطے کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ میں بھی فرشتوں کیسی عبادت کروں فرشتوں کے جیسی عبادت کروں بعد ازاں اس کے بعد ایک عزیز حادل خدمت تھا ایک چانے والا خدمت میں موجود تھا تو اس نے پوچھا کہ نماز میں خشو کے کیا معنی ہے فرمایا یہ یہ کہ اس وقت تیرے پہلو میں تیر بھی مارے تو تجھے خبر نہ ہو خشو کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تیرے پہلو میں تیر بھی مارے تو تجھے خبر بھی نہ ہو تو بھی تجھے خبر نہ ہو پتا نہ چلے بعد ازاں اس کے بعد اسی محقے کے مناسب فرمایا کہ شیخ سعد الدین ہمویہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا حالت ہے فرمایا اس شخص کی کیا حالت پوچھتے ہو اس شخص کی حالت کیا پوچھتے ہو جو صبح اٹھے اور اسے نامعلوم ہو یعنی اسے یہ پتا نہ ہو کہ شام تک کیوں کر زندگی بسر کرے گا شام تک رہے گا یا نہ رہے گا اسے خود پتا نہ ہو اور آیا زندہ بھی رہے گا یا نہیں پھر فرمایا کہ آپ کا کام کس طرح بنا فرمایا آہ وزاری سے میرا کام جو ہے آہ وزاری سے بنا جو آہیں بھرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس سے جو ہے میرا کام بن گیا بعد از آہ اس کے بعد خاجہ صاحب نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا زبان مبارک سے فرمایا آنکھوں میں آسو بھر کر کہا کہ اگر کوئی شخص خدا پرست ہے خدا کی عبادت کرتا ہے تو اہل زمین اور آسمان کی سعادت بھی قبول نہیں کرتا زمین اور آسمان والوں کی تمام خوشبختی کو بھی وہ قبول نہیں کرتا کیا تو اس پر یقین نہیں کرتا ہے میں نے ارد کی کہ ہم کیوں کر یقین کرے کس طرح ہم یقین کرے فرمایا جو کچھ تجھ سے قبول کر لیا گیا ہے اس کے سبب تو بے کھٹکے ہو جائے گا بے خوف ہو جائے گا اور اپنے تئی پرشتس میں فارغ دیکھے گا خود کو جو ہے عبادت کے اندر خالی دیکھے گا فارغ دیکھے گا بعد از آن اس کے بعد خاجہ صاحب نے اسی موقع کے مناسب یہ فرمایا کہ جو شخص تین باتوں کو عزیز جانے گا تین باتوں کو اچھا سمجھے گا دوزخ اس کی شہرق سے بھی زیادہ نزدیک ہوگا دوزخ سے وہ بالکل قریب ہو جائے گا تو اول پہلی بات اچھا کھانا دوہم اچھا کپڑا پہننا سوہم دولت مندوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا تو یہ تین چیزیں اچھا کھانا اور اچھا کپڑا پہننا اور اسی طرح دولت مندوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا یہ چیز جو ہے یعنی ایسا کرنے سے دوزخ جو ہے اس کے قریب آتی ہے یہ ساری چیزیں وضاحت طلب ہے کہ اچھا کھانے سے مراد یہ کہ بہت زیادہ سکم سیر ہو کر کھا کر آدمی خدا سے غافل ہو جائے اور اسی طرح سے اچھا کپڑا پہن کر اترائے لوگوں کو حقیر جانے اور دولت مندوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے جیسی ہر سے کرے لالچ کرے تمہ کرے اس طرح سے جو ہے اور غلط ارادے کرے غلط نیتیں کرے اگر یہ نیت کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے جس طرح سے ان کو مال دیا ہے اللہ تعالی اگر مجھے مال دے تو میں راہ خدا میں خرچ کروں اس طرح کی جو یہ نیت درست ہے لیکن یہاں جو خرابی ہے عام طور پر ایسا نہیں ہو پاتا کہ آدمی دولت مندوں کے ساتھ مل کر بیٹھے اور جو ہے اس طرح سے برائیوں سے محفوظ رہے تو بعد ازعا فرمایا اس کے بعد کہا کہ ایک دن خاجہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں لوگوں نے کہا کہ ایک شخص جو ہے تیس سال سے قبر میں پاؤ لٹکائے بیٹھا ہے اور قبر میں کفن لٹکا رکھا ہے کفن اور گور میں مشغول ہے کفن میں اور قبر میں جو ہے لگا ہے اور انہی دو کے سبب یاد الہی سے رہ گیا ہے ان دو چیزوں کی وجہ سے وہ خدا کی یاد سے رہ گیا اور ہمیشہ روتا رہتا ہے تو خاجہ صاحب نے فرمایا کہ مجھے اس کے پاس لے چلو آپ نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو فرمایا کہ تیس سال سے کفن اور گور یعنی کفن اور قبر کی وجہ کے سبب یاد الہی سے رہ گیا خدا کی یاد سے رہ گیا ہے اور ان دونوں بھتوں کو آراستہ کیا ہے تو نے ان دونوں بھتوں کو جو ہے سجا کر رکھا ہے تو جب خاجہ صاحب نے جب اس نے خاجہ صاحب کو دیکھا تو اصل حال اس پر منکشف ہوا اصل حال جو ہے اس پر واضح ہوا اور نعرہ مار کر جان خدا کے حوالے کی اور قبر میں گر پڑا بعد از آن اس کے بعد خاجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اگر کفن اور گور ہجاب ہے کفن اور گور جو ہے اگر یہ پردہ ہے تو دوسری چیزوں کا کیا ٹھکانہ بعد از آن اس کے بعد جو ہے یعنی کفن اور قبر جو ہے جب یہ اللہ کی عبادت سے جو ہے آل بن سکتے ہیں اور رکاوٹ بن سکتے ہیں تو دوسری چیزوں کا کیا ٹھکانہ دوسری چیزیں کس طرح آدمی کو اللہ کی یاد سے غافل کر سکتی ہے بعد از آن اس کے بعد خاجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خاجہ ابو تراب بخشی رحمت اللہ علیہ کی کا ایک مرید تھا جب اس نے کام کمالیت کو پہنچایا تو پھر جب کبھی وہ خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا آپ بھی فرماتے کہ تجھے خاجہ باعزید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جانا چاہیے تجھے خاجہ باعزید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جانا چاہیے تاکہ باقی نعمت ان سے تجھ پر منکشف ہو ان کی طرف سے باقی نعمتیں بھی تجھ پر کھل جائیں اور تجھے مل جائیں تو چونکہ وہ مرید بدرجہ کمال ترقی کر چکا تھا کمال کے درجے کو پہنچا تھا اس لئے وہ خاجہ باعزید رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہونا چاہتا تھا آخر جب بہت گفتگو ہوئی بہت بات ہوئی تو فرمایا باتیں نہیں بنانی چاہیے جانا چاہیے اٹھ کر روانہ ہوا جب آدھی راہ پہنچا آدھے راستے میں پہنچا تو خاجہ باعزید رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی جو ہی آنکھیں چار ہوئی جیسے ہی آنکھیں جو ہے چار ہوئی مرید جو ہے نعرہ مار کر گر پڑا اور جان دے دی جان خدا کے حوالے کی جب باقی نعمت اس پر منکشف ہوئی جب باقی نعمت جو ہے اس پر منکشف ہوئی تو واضح ہوئی تو اس کی برداشت نہ کر سکا اس لیے جو ہے جان دے دی بعد از آن اس کے بعد خاجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خاجہ بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ کیا ہی کامل مرید تھے کیسے ہی کامل مرید تھے کمال کو پہنچے ہوئے تھے کہ کامل لوگ بھی آپ کے دیدار کی تاب نہ لاسکے کامل لوگ بھی آپ کے دیدار کی تاب نہ لاسکے یعنی آپ کے دیدار کو جو ہے سنبھال نہ سکے برداشت نہ کر سکتے تھے پھر یہ بھی فرمایا کہ جب انسان بدرجہ کمال ترقی کرتا ہے کر جاتا ہے یعنی کمال کے درجے کو پہنچ کر رفتہ رفتہ وہ جو ہے ترقی کر جاتا ہے تو حق داری کے تمام اوصاف حق داری کے صحیح سچی باتوں کے تمام اوصاف اس میں مرکب ہو جاتے ہیں پس اچھا وہی ہے جس میں باری تعالی اپنے اوصاف یگانت پیدا کر دیں اللہ تبارک و تعالی اپنی جو ہے اوصاف جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یقتہ ہے وہ اوصاف جو ہے پیدا کر دیں بعد اس کے بعد اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک بزرگ نے تین دن رات کچھ نہ کھایا چوتھے روز ایک اشرفی دیکھی تو اسے نہ اٹھایا بلکہ یہی کہا کہ شاید یہ کسی کی گر پڑی ہے کسی اور کی ہے تو کسی اور کی گر پڑی ہو اس لئے آپ نے نہ اٹھایا پھر دیکھا کہ ایک بکری موں میں روٹی لیا رہی وہ بھی نہ لی اس واسطے نہ لی کہ شاید کسی کی اٹھا کر لے آئی ہو پھر اس بکری نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو اسی کا بندہ ہے یہ روٹی لے لے یہ حلال کی روٹی ہے فرمایا اس کے بعد کہا کہ خاجہ عبو القاسم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مرتبہ خاجہ عویس کرنی رحمت اللہ فرماتے تھے کہ جو شخص اللہ تعالی کو پہچان لیتا ہے اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی نیز یہ کے ساتھ یہ کہ اللہ تعالی کو اللہ تعالی سے پہچان سکتے ہیں جو اللہ تعالی کو جانتا ہے وہ سب چیزوں کو جانتا ہے بعد اس کے بعد خاجہ صاحب نے آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں آسو بھر کر فرمایا کہ انسان کی سلامتی تنہائی میں ہے اور تنہائی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وحدت میں فروہ ہو اس کی تنہائی یعنی انسان کی سلامتی جو ہے تنہائی کے اندر ہے اور تنہائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی وحدت میں فروہ ہو اس کی وحدت میں جو ہے گم ہو یعنی غیر کا خیال تک اس کے دل میں نہ آئے صرف اللہ کا خیال ہو تاکہ سلامت رہ سکے اگر ظاہر کو دیکھے گا تو ٹھیک نہیں ہوگا بعد ازعان فرمایا اس کے بعد کہا اللہ تعالی کا اللہ تبارک و تعالی کا پرتو تیرے دل میں ہر وقت رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کا پرتو تیرے دل میں ہر وقت رہنا چاہیے یعنی یعنی ہر دم دل حاضر رہے یعنی ہر دم جو ہے دل حاضر رہے تاکہ غیر کا خیال اس میں داخل نہ ہو سکے جیسا کہ خاجہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلبت رفعات فوجدت تو فی التواد یعنی میں نے بلندی طلب کی طلبت رفعات میں نے بلندی طلب کی فوجدت تو فی التواد میں نے اسے تو میں پایا اور وطلبت ریاست فوجدت تو فی صحت اور میں نے ریاست طلب کی تو اسے صحت میں پایا اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے مروت کو طلب کیا تو اسے صدق میں پایا وطلبت الفقر اور میں نے فقر کو طلب کیا میں نے اللہ کو طلب کیا تو میں نے اس کو تقوی میں پایا اور میں نے شرف کو طلب کیا تو میں نے اس کو قناعت میں پایا اور راحت کو طلب کیا تو اسے زہد میں پایا یعنی دنیا سے بے رغبت ہونے کے اندر اور دنیا سے علاہدہ ہونے کے اندر میں نے راحت کو پایا آرام کو پایا الحمدللہ رب العالمین یعنی یہ مدلس یہاں پر مکمل ہوئی اور پھر کہتے ہیں کہ ستاویس وی ماہ جماعت الاخر کو جماعت الاخر کے مہینے کی ستاویس تاریخ کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا اس روز میں نے چند خبریں جن میں خاجہ راستان کے الفاظ در بار دیکھے تھے یعنی آپ کے زبان سے نکلے ہوئے قیمت موتی دیکھے تھے تو حاضر خدمت کیے آپ کی خدمت میں پیش کی اور عرض کی کہ آج تک جو کچھ بندے نے جناب کی زبان مبارک سے سنا اپنی سمجھ کے مطابق قلم بند کرتا رہا لکھتا رہا اور اس کا نام افضل الفوائد رکھا جب جناب نے یہ سن کر اس جزدان کا مطالعہ کر کے فرمایا یعنی جو کچھ میں نے لکھا تھا اس کو پڑھ کے آپ نے کہا کہ اچھا لکھا ہے اور امدہ نام رکھا ہے لکھا بھی اچھا ہے اور نام بھی بہت اچھا رکھا ہے اور جہاں کئی مجھ سے کوئی بات رہ گئی تھی خود دست مبارک سے لکھ دی یعنی اگر لکھنے میں مجھ سے کوئی بات رہ گئی تھی تو اپنے مبارک ہاتھ سے آپ نے لکھ دی بعد از آن اس کے بعد حاضرین کو مخاطب کر فرمایا لوگوں کو متوجہ کر کہا کہ خسرو نے جو یہ فوائد کلم بن کیے ہیں یہ جو فوائد لکھے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وقت دریائے معانی میں معانی کے سمندر میں دریاؤں میں سر سے پاؤں تک گرک رہتا ہے دوبا رہتا ہے اللہ تعالی نے خسرو کے سارے آزا اپنے فضل و کرم اور عقل اور بزرگی سے بنائے ہیں کیونکہ وہ سارا دن بحر معانی میں یعنی معانی کے سمندر میں شناوری کر کے معانی کے موتی نکال کر لکھتا رہتا ہے اس کے اندر جو ہے گوتہ زنی کر کے جو ہے معانی کو لکھتا رہتا ہے موتی نکال کر لکھتا رہتا ہے بعد ازا خاجہ صاحب نے کمال بندہ پروری اور ذرہ نوازی فرمائی یعنی بندگی کا جو بندہ پروری کا جو کمال ہوتا ہے مجھ پر شفقت کا جو کمال ہوتا ہے آپ نے وہ کیا میں اٹھ کر آداب بجال آیا عدب کے ساتھ میں نے عرض کی کہ یہ معانی جو لکھتا ہوں یہ سب کچھ آپ جناب ہی کی قوت اور اکرام کی برکت سے ہے کہ آپ جو ہے اپنی نظر خاص سے میری پروریش فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا اس بات پر بے انتہا شکر ہے بعد از آن اس کے بعد خاجہ صاحب رحمت اللہ نے خلاہ خاص یعنی خاص قسم کی ٹوپی اور پیرہن یعنی پہننے کا لباس خاص بندے کو عطا فرما پھر شیخ معین الدین سنجری قدس اللہ حسر رہ العزیز کی بزرگی کے بارے میں گفتگو شروعی بات چی چلی تو زبان مبارک سے فرما کہ جس روز یعنی جس دن شیخ معین الدین قدس اللہ حسر رہ عزیز نے خاجہ غریب نوات رحمت اللہ نے خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ کی خدمت میں بیعت کی تو آپ بھی جو فوائد شیخ صاحب رحمت اللہ کی زبانی سنتے اور قلم بند کرتے رہے یعنی لکھتے رہے تو چنانچہ شیخ حسن بسری رحمت اللہ اللہ جو خاجہ حسن بسری رحمت اللہ اللہ کو حاصل تھی وہ سب اسی دودھ کی برکت تھی تو کیونکہ حسن بسری رحمت اللہ اللہ کی والدہ جو ہے ام سلمہ کی باندھی تھی تو یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو ہے حسن بسری رحمت اللہ اللہ کو دودھ کبھی پلا دیا کرتے تھے اور اسی دودھ کا یہ اثر تھا کہ ان کے اندر یہ برکت تھی اب اس کے بات کہہ رہے ہیں فرمودات پیر کا سننا قلم بند کرنا اور ان پر عمل کرنا پھر اسی موقع کے مناسب یہ فرمایا کہ جب مرید پیر کی خدمت کرتا ہے مرید جو ہے اپنے شیخ کی خدمت کرتا ہے تو جو کچھ اپنے پیر کی زبانی سنے اسے قلم بند کرتا رہے اور نیز اس پر عمل کرے ساتھ ہی اس پر عمل بھی کرے یعنی عبادت کے بارے میں جو کچھ پیر فرمائے اسے عملی صورت میں لائے اور جو بعض نصیحت سنے اسے قلم بند کرتا رہے اللہ تعالی اسے ہر حرف کے بدل بہشت میں جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا بعد ازان فرما اس کے بعد کہا کہ مریدوں کو جو نعمت حاصل ہوتی ہے وہ سب پیر کی برکت سے حاصل ہوتی ہے وہ سب پیر کی برکت سے حاصل ہوتی اس واسطے اس لیے جو کچھ پیر سے سنے تو ہمہ تنگوش ہو کر سنے یعنی توجہ کے ساتھ سنے اور اس پر عمل کرے تاکہ نعمت اس سے زائے نہ ہو جائے بعد ازان فرما اس کے بعد کہا کہ جب شیخ علی سلام فرید الحق والدین یعنی حضرت خاجہ مسعود گنج تو حضرت شیخ علی سلام فرید الحق والدین قدس اللہ حسر العزیز نے سنا کہ میں جو کچھ شیخ صاحب کی زبان مبارک سے سنتا ہوں کلم بن کر لیتا ہوں تو پھر یہ حالت ہو گئی کہ جب کبھی میں مجلس سے غائب ہوتا اور پھر حاضر خدمت ہوتا تو آپ پوچھتے کہ میاں کہاں تھے اور جو فوائد آپ نے پہلے بیان کیے ہوتے پھر عیادہ فرماتے یعنی پہلے جو فائدے کی باتیں آپ بیان کر چکے ہوتے آپ دوبارہ پھر سے دہرا دیتے اور اگر مجھ میں غفلت کا اثر دیکھتے تو مجھے خاص طور پر مخاطب کر کے فرماتے کہ حاضر ہو اس طریقے سے آپ پوچھا کرتے تھے یعنی اس سے شیخ کی باتیں لکھنے کی اہمیت کا پتا چل رہا ہیں بعد از آن اس کے بعد خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے برکت حاصل کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی بات چی چلی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ خاجہ صاحب ابھی بچے ہی تھے ابھی چھوٹے ہی تھے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کے کوزے سے پانی پی لیا آہدر صلی اللہ علیہ و سلم نے پوچھا کہ اس کوزے سے کس نے پانی پیا ہے ارد کی گئی حسن نے پانی پیا کہا گیا کہ حسن نے پانی پیا ہے اس پیالے سے تو فرمایا چونکہ اس نے اس کوزے سے پانی پیا ہے اس پیالے سے پانی پیا ہے اس لیے علم جو ہے اس میں اثر کرے گا اسی حسنہ میں امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے حسن کو آحضرت کی گود میں رکھ دیا آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اسی دوران امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے حسن کو آپ کی گود میں دیا تو آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی پج جو نعمت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ رحمت ملی وہ اس کوزے اور آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ملی تو اب اس میں یہ چیز کہ حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ یہ تابعی ہے اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے سے جو انہیں پانی پیا ہے تو حضور علیہ سلام کے پیالے سے پانی پینا تو یہ حقیقت ہے لیکن حضور علیہ صلی اللہ علیہ یہ پوچھنا اور یہ اسی طریقے سے امی صلی اللہ عنہ کا حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کی گود میں رکھنا ممکن ہے کہ یہ عالم خواب میں ہوا ہو تو روحانی اعتبار سے یہ فیض ملا ہو اب پھر حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کو جو نعمت ملی وہ اس پیالے کے پانی اور حضرت صلی اللہ علیہ 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 ملی پھر بعد از آن یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم آئندہ آنے والے وقت کی خبر دے رہے ہو کہ ایک شخص اس پیالے سے پانی پیے گا اور اس طرح کی ورکتیں ملے گی بعد از آن اس کے بعد ان درویشوں کے بارے میں گفتگو شروعی باچے چلی جو سما کے وقت نعرے مارتے ہیں اور رقص کے وقت ترہ ترہ کی آوازیں نکالتے ہیں جو ہے جھومتے ہیں جب تو ترہ ترہ کی آوازیں نکالتے ہیں تو خاجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں بہت برا برا کرتے ہیں اہل سما ایسا نہیں کرتے اور یہ کام کاملوں کا نہیں جہاں فضول باتیں کرتے ہیں تو یہ کام کاملوں کا نہیں جہاں فضول جو ہے بیکار کے کام کرتے ہیں اور ان سے ایسی حرکات سرزد ہوتی ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سما کے وقت جو ہے آہ فریاد کرتے ہیں آہ وہ فریاد کرے سمجھ لو کہ یہ شیطانی کام ہے تو یہ کاملوں کا کام نہیں کہ جہاں فضول لہو لہیب ہوتے ہیں فضول بکواس یا کوئی لفظ یہاں پر جو ہے واضح نہیں ہو رہا کہ ایسی بہرال ان سے ایسی حرکتیں ہوتی ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جو شخص سما کے وقت آہ وہ فریاد کرے یعنی سمجھ لو کہ یہ شیطانی کام ہے اور جو روحانی ہے وہ عالم ملکوت میں ہے جس میں سما کے وقت حص حرکت ہی نہیں ہوتی سما کے وقت جو ہے یہ اس طرح کے ظاہری حرکتیں خام خام میں جو لوگ کرتے ہیں یہ شیطانی عمل ہے وہ آشنائی کے سمندر میں تیرتہ پھرتا ہے یعنی سما اصل عالم ملکوت میں ہوتا ہے کہ جس میں سما کے وقت جو ہے حص اور حرکت ہی نہیں ہوتی اور وہ آشنائی اٹھارہ ہزار عالم کی بھی مطلق خبر نہیں ہوتی جو روحانی ہے وہ عالم ملکوت میں ہے اس کو تو کسی کی خبر نہیں ہوتی اور سما کے وقت اس میں کچھ حص اور حرکت ہی نہیں ہوتی اور وہ آشنائی کے سمندر میں تیرتہ پھرتا ہے اور اس وقت اس اٹھارہ ہزار عالم کی مطلق اٹھارہ ہزار عالم کی بھی مطلق خبر نہیں ہوتی جس طرح سونا کٹھالی میں پگلتا ہے اسی طرح اہل سما تہیر میں گداز ہوتے ہیں اور حیرت کے عالم میں گم ہوتے ہیں دوب جایا کرتے ہیں بعد از آن اس کے بعد اسی موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ ایک مجلس میں واز کر رہے تھے نصیت کر رہے تھے کہ اتنے میں حجاج شاہی روب اور عدب کے ساتھ سوار ہو کر آ پہنچا سوار لیے جو ہے آ پہنچا حضرت کی اخباس آیا تو لشکر نے تلوار سونتی ہوئی تھی وہاں پر ایک بزرگ موجود تھا اس نے جو حجاج اگر حجاج آ کر بیٹھ گیا ایک بزرگ تھے وہاں پر کہنے لگے آج حسن بسری رحمت اللہ کو پرکھوں گا حجاج وہاں پر آ کر بیٹھ گیا خواج حسن بسری رحمت اللہ نے اس کے آنے کی ذرہ بھر پروانہ کی اور اسی طرح اس کام میں مشغول رہے جب مجلس برخواست ہی مجلس مکمل ہوئی تو اس بزرگ نے کہا اے حسن تو راستی پر ہے یعنی تو صحیح طریقے پر ہے تو حجاج نے آ کے بڑھ کر خواج حسن بسری رحمت اللہ اللہ کا بازو پکڑ کر حاضرین کو کہا لوگوں کو کہا کہ اگر تم کسی مرد کو دیکھنا چاہتے ہو تو خواج حسن بسری رحمت اللہ کو دیکھو بعد از آن اس کے بعد اسی موقع پر حجاج بن یوسف کے بارے میں زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ لوگوں نے خواب میں حجاج کو میدان قیامت میں دیکھا اس سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو اس نے کہا جو کچھ مواحد چاہتے ہیں اللہ کو ایک جاننے والے جو چاہتے ہیں میں بھی وہی چاہتا ہوں جب یہ بات خواج حسن بسری رحمت اللہ نے سنی تو فرمایا ہرگز اس پر اعتقاد نہ رکھنا اس پر عقیدہ نہ رکھنا جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ چالاکی سے آخرت کا بدلہ بھی لے جائے گا جو کچھ وہ چاہتا ہے کہ وہ چالاکی سے آخرت کا بدلہ بھی لے جائے گا بعد اس کے بعد خواج صاحب نے فرمایا کہ اس کی یہ بات اس وجہ سے تھی کہ اس نے حالت نظام آخری حالت میں بارگاہ الہی خدا کی بارگاہ میں یہ مناجات کی تھی یہ اور یہ سارے اس بات پر متفق ہے کہ تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ سے درگزر نہیں کرے گا مجھے معاف نہیں کرے گا اور ان کی خصلت کے مطابق میری آبرو نہیں دکھائے گا تو میری آبرو نہیں کھائے گا میری عزت کو ختم نہیں کرے گا فَأَنتَ قیومی فَعَالُ لِمَا يُرِيد فَعَالُ لِمَا يُرِيد تو قیوم ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جب خاجہ صاحب اس حکایت پر پہنچے تو آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں آسو بھر کر فرمایا کہ حجات کا ظلم جہاں بر کو معلوم ہے ساری دنیا کو پتا ہے کہ کس درجے کا تھا اس قسم کا ظالم شخص کی تذبیع بیان کرتا ہے وہ کیوں کر یعنی کس طرح معافی کا امیدوار نہ ہوگا پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے حجات کو مصیبت میں گرفتار کرنا چاہا تو اس سے خاجہ ابو سعید ابو الخیر قدس اللہ حسر رہو العزیز کے بھائی کو مروایا یعنی مارنے لگایا جس کی وجہ سے تھوڑے دنوں کے بعد درد شکم میں مبتلا ہوا پیٹ کے بیماری میں مبتلا ہوا پیٹ کے درد میں گرفتار ہوا اور سات دن رات اسی درد سے ایسا بیکل رہ کر تخت سے یعنی بیچین رہ کر تخت سے زمین پر آگرہ زمین پر لوٹتا تھا تخت سے سے کوچھ کر گیا بعد اس کے بعد اسے خواب میں دیکھ کر لوگوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کیسا سلوک کیا ہجاز سے پوچھا کہا کہ ہر ایک نفر کے بدلے مجھے ایک دفعہ جان سے مارا گیا ہر ایک جان کے بدلے مجھے ہر ایک شخص کے بدلے مجھے ایک مرتبہ جو ہے جان سے یعنی ہر ایک کے بدلے تو ایک ہی مرتبہ مارا گیا لیکن خاجہ ابو سعید ابو خیر رحمت اللہ کے بھائی کو جو میں مارا تو اس کے بدلے میں مجھے یہ سزا ملی کہ قیامت تک مارنے اور زندہ کرنے کا حکم ہوا یعنی حجاج کو مارا جائے اور پھر زندہ کیا جائے رب العالمین ہمیں قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے جو کچھ کہا گیا اس پر مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے آمین وصل اللہ تعالی وسلم على خیر خلقه ونور آرشه سیدنا ونبینا محمد وعلا آلہ وآصحاب اجمعین برحمت یا رحم رحمی والحمد للہ رب العالمین